اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس کلاس سیونس جیو کے ساتھ سر یونس ٹاپک ہے ہمارا آج کا بیٹا زمین کی اندرونی ساخت وہ کہتا ہے زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں انسان کی معلومات محدود ہے زمین کی سطح کا فاصلہ اس کے مرکزہ سے مرکزہ مطلب اس کے سینٹر سے جو ہے نا وہ چھ ہزار کلیمٹر سے زائد ہے لہذا انسان اس کی اندرونی حالت کا پتہ لگانے کے لیے زلزلے کی لہروں جسے ہم سسمی ویز کہا جاتا ہے کہ زمین کی مقناطی سے قوت اور اس کی کشش سے سکل سے مرکت لیتا ہے زمین کے مرکز کی طرف درجہ رات میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے زمین کے اندرونی حصے کو تین بڑے حصوں کششرِ ارض، مینٹل اور مرکزہ میں تقسیم کہہ جاتا ہے کششرِ ارض کو دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کششرِ ارض بیرونی سطح جسے ہم کرسٹ کا نام کہا جاتا ہے زمین کے سطح پانی اور خوشکی پر مشتمل ہے اور اس کی موٹائی ایک جیسی نہیں ہے زمین کے سب سے اوپر اور کم موٹائی والے قرے کو کششرِ ارض کہتے ہیں اس کی موٹائی آٹھ سے چالیس کلومیٹر کے درمیان ہے کششرِ ارض کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بلائی حصے کو برعاظمی تہہ اور دری حصے کو زمندری تہہ کا آجاتا ہے برعاظمی تہہ خوشکی کے کرقائی قطاع پر مشتمل ہے جنہیں برعاظم بھی کہتے ہیں یہ سلیکون اور الومینیم کے آناسے سے بنی ہوئی ہے اس لیے اس کو سیال بھی کہتے ہیں سمندری تہہ سلیکون اور میگنیشن کے اجزاء پر مشتمل ہے اس لیے اس کو سیما بھی کہتے ہیں زمین کے اس حصے میں زیادہ تر مادنیات پائی جاتی ہیں مینٹل کے بات کرتے ہیں درمیانی تہہ کششرِ ارض کے نیچے مینٹل ہے یہ دو تہہوں پر مشتمل ہے بالائی مینٹل کی مٹائی 670 کلومیٹر ہے اس میں زیادہ تر چٹانے پگلی ہوئی حالت میں ملتی ہیں بالائی مینٹل کے نیچے زری مینٹل ہے جو سخت اور خوش ہے یہ زیادہ تر لوہا سلیکون اور میگنیشن کے آناسے پر مشتمل ہے اس کی مٹائی 230 کلومیٹر ہے مرکزہ اندرونی حصہ اور کور کہتے ہیں مرکزہ کا کورہ مینٹل کی تہہ کے نیچے واقع ہیں مرکزہ کے دو ہی دو حصے ہیں ایک بیرونی مرکزہ آوٹر کور اور اندرونی مرکزہ انر کور کہلاتا ہے بیرونی مرکزہ مینٹل کے نیچے مائے حالت میں ہے یہ زیادہ تر پگلی ہوئے چٹانوں پر مشتمل ہے اس کی مٹائی 250 کلومیٹر ہے اندرونی مرکزہ لوگرے اور نکل سے بنا ہے اس کرا کو نائف بھی کہتے ہیں یہ نام نکل اور پیرس کے بدائے دو حروف کو ملانے میں موجود میں آتا ہے یہ کورہ ٹھوس اور سب کوروں سے زیادہ وزنی اور اس کی مٹائی 1220 کلومیٹر ہے زمین کی پلیٹوں کی حرکات یہ حقیقت ہے کہ موجودہ بریعظم کبھی ایک تھے اور بریعظمی حرکات کے باید یہ بھی سات بریعظمیں تقسیم ہو گئے کروڑوں سال پہلے تمام بریعظم ایک نسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سطح زمین پر صرف ایک بڑا بریعظم موجود تھا پنگیاں کہتے ہیں جسے پنجیاں کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ بریعظم مسبتاً چھوٹے ہیں جس تو پلیٹوں میں تقسیم ہو کر موجودہ بریعظموں کی شکر اختیار کرے گیا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک بیٹا کیونکہ میں سمال ٹھیک ہے پھر انشاءالہ ہم نیکس پڑیں گے جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ زمین کے جو اندرونی سافت ہوتی ہے اس کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں کرشل الارض کیرسٹ بھی کہا جاتے ہیں پور بھی کہا جاتے ہیں جسے مینٹل کہتے ہیں اور جہاں نا وہ پور بھی مرکز آگا گیا جسے درمیانی محرونی تاہہ درمیانی تاہہ اور اندرونی تاہہ بھی کہا جاتے ہیں اور زمین کی پلیٹوں کی حرکات بھی جہاں نا وہ اس میں موجود ہوتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو لیکچر کلیرلی سمجھ آگے ہوگا کوئی قویشن یا کوئی بات پوچھو تو مجھے آپ ورس اپنی ڈیکٹر کر سکتے ہیں تھینکیو بیٹا اللہ حافظ